اسلام علیکم میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایک بہت بڑی پیشرفت ہے اور خوفناک پیشرفت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایران کے نیوکلیٹ پروگرام کو لے کے ہم نے آپ کو گزشتہ روز خبر دی تھی کہ ایران نے سینٹری فیوجز نئے جو ہیں ان کا افتتاح کر دیا ہے ان کا آغاز شروع کر دیا ہے جس کے بعد اس آغاز کے بعد دس گناہ زیادہ صلاحیت بڑھ گئی تھی ایران کی لیکن یہ بات ایران کے دشمنوں کو کہاں پسند آنے والی تھی اور چوبیز گھنٹوں سے بھی کم وقت میں ایران کو سبق سکھانے کا فیستہ کیا گیا اور ایران کے سب سے بڑے نیوکلیٹ پرانٹ کے ساتھ منسلک جو گریڈ ہے جہاں سے بجلی کی سپلائی ہوتی ہے وہاں پہ دھماکہ ہوا ہے جس کو ایک الیکٹریکل انسیڈنٹ کہا جا رہا ہے یعنی بجلی کا ایک واقعہ قرار دیا جا رہا ہے جس کے بعد اب ایران کے اندر صورتحال انتہائی خراب ہے اور یہ کام اسرائیل نے کر دکھایا ہے ایک سائبر اٹیک کیا گیا ہے اور اس سائبر حملے کے ذریعے ایران کی جو نیوکلیر سائٹ ہے وہ نشانہ بنی ہے اور انتہائی امپورٹنٹ یہ پیش رفت ہے کہ ایران کے نیوکلیر ٹیکنالوجی ڈے کے حوالے سے اسے چوبیز گھنٹوں سے بھی کم وقت میں جب ٹی وی کے اوپر برہ راست وہ مناظر دکھایا گئے جب ایران نے آئی آر سکس جو اپنے سینٹری فیوجز ہیں ان کا استعمال کیا اور اس دوران حسن روحانی نے بتایا کہ وہ اب دس گنا زیادہ یورینیم انریچ کر سکتے ہیں جس کے بعد اسرائیل نے فوری طور پر کارروائی کی ہے اور اب آپ کہیں گے کہ اسرائیل کا نام کیوں ہے تو وجہ یہ ہے کہ دو ہزار دس کے اندر بھی ایک حملہ ہوا تھا اور دو ہزار بیس آخری سال جولائی میں بھی ایک اس قسم کا حملہ ہوا ہے اور پھر الیکشن کیمپین کے دوران نیتن یاہو یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ کسی طور پر ایران کو نیوکلیر بم نہیں بنانے دیں گے اس کے علاوہ جو یو ایس ڈیفنس سیکٹری ہیں وہ بھی جو پہنچ رہے ہیں اور ان کے دورے کے حوالے سے بھی شاید ایک پیغام کنوے کیا گیا ہے اور پھر دوسری جانب جو ایران کا امریکہ اور دیگر طاقتوں کے ساتھ مذاکراتی عمل ہے اس کو لے کے شاید ایران کو یہ سبق سکھایا گیا ہے کہ ایران کو شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمیں کہاں تک رسائی حاصل ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں لیکن یہ دن ایران کے لیے بہت پریشان کن دن ہے کیونکہ ایران اپن طرف سے تمام وہ اقدامات کر رہا تھا لیکن ان اقدامات کے حوالے سے آپ یوں کہیے کہ اسرائیل نے ایران کے نیوکلیر پروگرام کے اندر گھس کے ایران کو نقصان پہنچایا ہے مکمل تفصیلات ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے اوپر بھی کلک کرنا مت بھولیے گا اب آجاتے ہیں اسفہان کے اندر جو سب سے بڑا نیوکلیر کا جگہ ہے نیوکلی ایرانی نے جو ان کا نیشنل نیوکلیر ٹیکنالوجی ڈے ہے اس حوالے سے سنٹریفیوجز کا آغاز ہوا بہت ساری دیگر ٹیکنالوجیز کے مطالق بتایا گیا اور ایون جو الیکٹرکل انجینئرز ہیں انہوں نے بھی اپنی بہت ساری کابشوں کے مطالق بتایا کہ وہ کس طریقے سے اس پورے کی پورے پروسس میں وہ شامل ہیں اور ایران کی اس نیوکلیر جو پروسس ہے یا نیوکلیر ہتیار بنانے کا جمل ہے کامیابی سے آگے بڑھا رہے ہیں کل ایران بہت خوش تھے اور اسرائیل کے اندر ایک سوک کا سما تھا کیونکہ ایران اپنی ٹیکنالوجی دنیا کے سامنے رکھ رہا تھا تو دوسری جانب کو تھوڑا وقت ہی گزرا ہے جس کے بعد سارے کا سارا وہ نیکسز جس کو ڈیل اسرائیل کرتا ہے اور ایران کو دبانا چاہتے ہیں انہوں نے کارروائی کرتے ہوئے جو نیوکلیر پلانٹ ہے اس کے ساتھ جو الیکٹرک گریڈ ہے اس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے اور اس حملے کے ذریعے وہاں پہ دھماکا ہوا ہے اس دھماک کے بعد ابتدائی طور پر جو معلومات آئی ہیں اس کے مطابق کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی انوائرمنٹل پلیشن ہوئی ہے لیکن یہ ضرور کہا گیا ہے کہ وہاں پہ دھماکا ہوا ہے لیکن ایران جو بات کر رہا ہے ایران اس کو ایک الیکٹرکل انسیڈنٹ کے طور پر ٹریٹ کر رہا ہے لیکن جو بین الاقوامی مبسرین ہیں جو ان کے نیوکلیر پروگرام کے اوپر نظر رکھنے والے صحافی ہیں یا انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کا خیال یہ ہے کہ یہ نق نقصان اس سے کہیں زیادہ ہے ایران اس نقصان کو کم سے کم رکھنے کے حوالے سے یا اس کو چھپانے کے حوالے سے کوشش کر رہا ہے اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ اس حملے کے پیچھے کون ہے اور اس حملے سے ٹارگٹ کیا اچیف کیا گیا ہے مقاصد کیا ہیں جو اسرائیل حاصل کرنا چاہتا ہے تو دو ہزار دس کے اندر اسرائیل نے اس قسم کا ایک سائبر حملہ کیا تھا اور اس سائبر حملے کے دوران ایک ہزار سے زائد سینٹری فیوجز کو ناکارہ بنا دیا گیا تھا اور اس وقت جو ا ایران نے تحقیقات کی تھی تو ایران نے اپنی تحقیقات کے نتیجے میں خود سے یہ تستیم کیا تھا کہ کچھ انٹرنل ایجنٹس تھے یعنی ان کے نیوکریل پروگرام کے دوران کچھ لوگ ایسے تھے جو اسرائیل کی خفی ایجنسی موساد کے پیرول کے اوپر تھے انہوں نے یہ کردار ادا کیا تھا اور انہوں نے اسرائیل کو یہ تمام معلومات فراہم کی تھی جس کی بنیاد کے اوپر اسرائیل نے یہ حملہ کیا اس کے بعد ہوا کیا اس کے بعد جولائی دو ہزار بیس کے اندر بھی اس اس قسم کا ہی اسفہان کے اندر ایک دھماکہ کیا گیا اور اس کو بھی اسرائیل ایران نے چھپانے کی کوشش کی یا اس کو نقصان کو کم سے کم رکھنے کی کوشش کی اس ساری بنیادوں کو لے کے اور پھر نیتن یاہو نے جب یہ الیکشن جیتے ہیں تو الیکشن جیتنے کے بعد حکومت بنانے سے پہلے انہوں نے جو فوری طور پر بات کی تھی انہوں نے جو لاو میکرز ہیں جو ان کے اسیملی کے ارکان ہیں ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ آپ یہ مت سمجھئے کہ ہم حکومت میں ہوں یا اسرائیل کی کوئی اور جماعت حکومت میں ہو لیکن ایک بات ہے کہ ہم ایران کو اس کا نیوکلیر پروگرام آگے نہیں بڑھانے دیں گے اور اگر ایران یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اس بم کو ہم غیر سنجیدگی سے لے رہے ہیں تو اس کی غلط فہمی ہے اب جب امریکہ کے جو سیکریٹی ڈیفینس ہیں ان کا آنا اور یہ بھائیڈن انتظامیہ کے آنے کے بعد کسی سب سے بڑے امریکی اہددار کا اسرائیل کا دورہ ہے اور اسرائیل کا کل کے دن کے حوالے سے جو انہوں نے اپنے آئی آر جو سیکس سنٹری فیوجز کا کل نمائش کی جو دنیا کے سامنے رکھے اس کے بعد جو فوری طور پر میں لگ رہا تھا کہ اسرائیل فوری طور پر ریاکٹ کرے گا اسرائیل یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ایران اپنی ٹکنالوجی کو اتنا ایڈوانس کرے اور اس ٹکنالوجی کی اس لیول کے اوپر لے کے جائے کہ اس کی ایٹم بم بنانے کی صلاحیت دس کنہ زیادہ ہو جائے پھر اس نے کیا کیا ہے آپ کو یاد ہوگا جب محسن فقریزادہ کو شہید کیا گیا تھا جب وہ نیوکلیر سائٹ سے واپس جا رہے تھے اور جو ٹکنالوجی استعمال کی گئی تھی اس وقت کہا گیا تھا پہلے ابتدائی طور پر کہ شاید ان کو کسی ڈرون اٹیک سے مارا گیا ہے پھر کہا گیا کہ شاید کوئی بارودی مواد ن نصب کیا گیا تھا لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں مارا ان کو اسرائیل نہیں تھا لیکن جو ٹکنالوجی استعمال ہوئی تھی کہ وہ اتنی جدید ٹکنالوجی تھی کہ اس کو سمجھنے کے لیے یا اس کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے بھی تھوڑا وقت لگ گیا اب اس سارے عمل کو لے کے ہم جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں دوہزار دس والا جو اسرائیل کا سائبر اٹیک تھا پھر جولائی دوہزار بیس والا تھا وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے اب اس ساری بات کو لے کے اور اور پھر اس کا ہم نے آپ کو بتایا کہ ایران نے خود سے مانا تھا کہ اس کے اندر ان کے کچھ اپنے لوگ انوالف تھے جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے تھے اب جو ایران کی تبانائی کی ایجنسی ہے اس کے ترجمان نے یہ بتایا ہے کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے کوئی معلومات نہیں دی لیکن جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کو بہت خبر کو ہائی لائٹ کر رہا ہے اور یہ ہائی لائٹ ہوتی بھی ہے کہ ایران کا نیوکلیر پروگرام اس وقت شہ سرخیوں میں ہے کیونک اور ایران کا خیال یہ تھا کہ وہ امریکہ کے اوپر دباؤ بڑھائے گا اور دباؤ بڑھا بھی لیکن اس سے زیادہ خطرناک حملہ اجران کے اوپر ہوا ہے اور آج ایران کے لیے پریشانی کا دین تھا کیونکہ جب اس قسم کا نیوکلیر پروگرام ہے جیسے پاکستان کا پروگرام تھا تو اس کے لیے بہت ساری لیئر کی سیکیورٹی درکار ہوتی ہے الحمدللہ الحمدللہ پاکستان کو کوئی اس قسم کی پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور پاکستان کا جو نیوک بہت ساری کوششوں کے باوجود بھی ہم نے تو ہر بار حملوں کو ناکام بنایا اسرائیل کے تیارے جب انڈیا پہنچ گئے تھے تو ہم نے تو تب بھی انڈیا کو اور اسرائیل کو میسیج کر دیا تھا کہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں آپ یہ مت سمجھے گا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن ایران کی سیکیورٹی کو لے کے بہت سارے سوالات اٹھے ہیں کہ ایران اتنا بڑا کام کرنے جا رہا ہے اگر آپ نیوکلیر پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں اور آپ ایٹم مم بنانا چاہتے ہیں لیکن یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا پہلی بار ہوا تو سمجھ آتی ہے کہ سیکیورٹی لیپس ہوا ہے تو آپ ذمہ داروں کو جو ہے وہ کٹہرے ملا سکتے ہیں یہ مسلسل ہو رہا ہے دوہزار دس ولی مثال دی ایک ہزار سنٹری فیجز اڑا دیئے تھے دوہزار بیس ولی آپ کو مثال دی اب ان کے جو گریڈ ہے اس کو ڈائمج کیا گیا ہے اور اس کے وجہ سے دھماکہ ہوا ہے ایران کو بھی اس کے پر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں لیکن آج ایران کے لیے کو اچھا دن نہیں ہے اور یہ دن اسرائیل کے نام رہا ہے اور اسرائیل نے واقعاً ایران کو سرپرائز دیا ہے جاتے جاتے آپ سے گزارش کریں گے ہمارا یوٹیوب چنین سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے پر کلک کیجئے آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ ہوں